لاہور کے نیجی ہوتل میں محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کے انفیکشن کنٹرول پروگرام کے زیر احتمام ہیلتھ کیر ویسٹ منجمنٹ کے دو سال مکمل ہونے پر کانفرنس کا انعقاد کانفرنس میں سیکٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب کیپٹرن ریٹائرڈ محمد عثمان سپیشل سیکٹری اجمل بھٹی اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسیز پنجاب ڈاکٹر حارون جہنگیر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی کانفرنس میں پنجاب بھر کے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کے ایم ایس آئی بان بھی شریک ہوئے کانفرنس میں سیکٹری ہیلتھ کیپٹرن ریٹائرڈ محمد عثمان کو انفیکشن کنٹرول پروگرام سمیت مختلف پروگرامز کے نمائندوں نے کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی پولیو کی بریفنگ کے دوران کیپٹرن ریٹائرڈ محمد عثمان ای پی ای ٹیم کی کارکردگی پر برہم ہوئے کہا پنجاب میں پولیو ٹیم کو کوئی خطرہ لاحق نہیں اور فارمسیز پر پولیو کی ایکسپائٹ عدویات مل رہی ہیں انہوں نے ای پی ای ٹیم کو بہتر کارکردگی دکھانے کی وارننگ جاری کر دی پنجاب کے مختلف ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتالوں کی ڈیٹا اپلوڈنگ کے حوالے سے ناکس کارکردگی پر ڈائریکٹر ای پی اینڈ سی ڈی ڈاکٹر شہناز نصیم نے ایمہ سائی بان کی سرزنیش کر دی اور انہیں سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی کانفرنس میں چیئرمن ہزڈو نے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر پنجاب میں گھوست ملازمین اور ان کے خلاف ہونے والی کاروائی کے حوالے سے بھی بریفنگ دی محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے پنجاب بھر کے ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو اس کے ایم ایس کو اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے اندیہ دے دیا تاکہ اس سے پنجاب بھر میں ہر خاص و عام کو بہترین طبی سہولیات مہیا کی جا سکے صحیح سے جڑی ہر بات آپ تک پہنچاتے ہوئے کامرامین محمد فیصل کے ساتھ امیر ملک ہیلتھ نیوز لاہور